پاکستان کے پاس بہت سارے اپشن ہیں لیکن میں پانچ کا ذکر کروں گا پہلک جو اپشن ہے وہ ہے انٹرنیچنل اپشن دوسرا جو اپشن ہے وہ بائی لیٹرل تیسرا جو اپشن ہے وہ ہے یونی لیٹرل چوتھا جو اپشن ہے اسلامی کارڈ اور آخر میں جو اہم پوائنٹ ہے یعنی پانچمہ پوائنٹ جو پاکستان کا پرنسپل پوائنٹ اف یو رہا ہے کہ وادی کے اندر تحریک ازادی وہ کشمیل آئے ہیں اور ہم ان کو موراک سپورٹ کٹھتے ہیں پولا اپشن انٹرنیچنل پاکستان یو این او میں جائے گا اور ریزولیشن پاس کرانے کی کوشش کرے گا جو کہ پاکستان اس کے آخری پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا ریزولیشن پاس ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے لیکن پاکستان اس موو کو پانچمہ پوائنٹ سے جوڑنے کی کوشش کرے گا جبکہ اس وقت بھارت پر اس کا کوئی خاص اثر پڑھنے والا نہیں ہے سعودی روز امریکہ کے چکر میں پاکستان نے ایران چین پروف سمجھ دیگر ملکوں کو نراز کیا ہوا ہے جبکہ بھارت نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے ان دونوں ملکوں کو اگاہ کیا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان نے بھارت اور امریکہ کو سبق سکھانا ہے اور سعودی عرب کی بھی خبر لینی ہوگی وہ میں بیان کروں گا پانچھیں پوائنٹ میں اس میں جو دوسرا آپشن ہے وہ بیلیٹرل ہے سفارتی مشن کی بندی جو کہ بھارت کیلئے نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے کبھی بھارت نے سفارتی مشن کو بند کیا ہے کبھی پاکستان نے بھارت کے سفارتی مشن کو بند کیا ہے اس کا بھی بھارت پر کوئی خاص اثر کرنے والا نہیں ہے لیکن پاکستان کی طرف سے یہ ایک پروٹسٹ ریکارڈ ہو جائے گا کہ پاکستان نے کوئی قدم اٹھایا یو ایل او میں گیا جو سفارتی تعلقات ہیں اس نے بھی کمی کی دو طرف سے تجارت کو بند کرنا اس سے بھارت کو کچھ خاص فار پڑنے والا نہیں ہے لیکن اگر پاکستان میلن سارٹ اور افغانستان سے آنے والے تجارہ پر روک لگا دے یا پھر ائر سپیس بند کر دے تو تھوڑا سفار پڑ سکتا ہے اس کے لئے کرتارپور کوریڈر پاکستان یہ کر کر بند کر سکتا ہے کہ دیکھا سکھ بھائیو مدی سرکار نے راجہ ہری سنگھ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا ہے اب مجبورا ہمیں یہ راستہ آرزی طور پر بند کرنا پڑے گا جبکہ فالسطان کو لوگ ابھی تک گھلے نہیں کہ کس طرح بھارتی فوج نے سکھ بھائیوں کے ساتھ خون کی حولی کے لیے تھی لیکن پاکستان کی کوشش یہ ہوگی کہ کرتارپور کوریڈر کو بند نہ کر جائے اور جو پاکستان کے اندوستان کے ساتھ جو دوسرے روابط ہیں جس طرح جو ایکسپلس وغیرہ ریلوے کا ہو گیا ٹرین کی بات کر رہوں میں یا بسز وغیرہ ہو گی اس پر بھی پر مدی لگا سکتا ہے یونیویٹر اس وقت پاکستان نے اپنے تمام قبیل کو اکٹھا کرنا چروع کر دیا ہے بلوستان قبیل، پشتون قبیل، سندھ کے قبیل اس میں ازاد کشمیر کے قبیل شامل نہیں ہے جبکہ پاک افواد کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے جو مناسب لگے آمدہ سپارڈ کر دو یعنی فروی میں جس وقت بھارتی آرمی چیف کا بتایا گیا تھا کہ وہ اور دوسرے آلہ افسران سلیلنگر میں موجود ہیں تو پاکستان ائر فورس کو روک دیا گیا تھا کہ وہ ان پر حملہ نہ کریں لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ پوچھنا نہیں، ٹھوک دینا ہے بھارت پانی روک دیتا ہے تو ڈیم اڑا دو اگر ایک نزال چھوڑتا ہے تو ایک کے مقابل میں تین نزال دعو دو جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ اسلامی کارڈ جس طرح امریکہ نے سورت یونین کے خلاف اسلامی کارڈ کا استعمال کیا تھا اسی طرح پاکستان نے وہ تمام مالک جہاں مسلمان بستے ہیں ان کو ایکٹیو کر رہا ہے اور ان نے انڈیا کے خلاف لابن کرنی ہے سب سے بڑا اور اہم نفتہ یا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے کشمیر میں لاغ ڈان کیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ انڈیا کے خلاف کشمیری امام کو باہر نکلنے سے روکا جائے اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شیف عبداللہ کے خاندان نے اگر جو کشمیری انڈیا کے لیے سوفٹ کارنا رکھتے ہیں پرو انڈیاں بھی کہتے ہیں یا جو پرو انڈیاں ہیں وہ بھی اب یہ کہنے پر مدبور ہو گئے ہیں کہ بھارت نے ہمارا اعتماد توڑا ہے اور اپنے کیے ہوئے وعدے سے مکر گیا ہے اور ہمارا ساتھ دھوکہ کیا ہے ہم سے غلطی ہو گئی جو ہم نے بھارت سے انیس سو سنتالیس میں مدد مانگی تھی تو سوچیں جو بھارت سے نفرت کرتے ہیں ان کے جذبات کیا ہوں گے ایک ایشو اور بھی ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ پاکستان میں پہل کی ہے چاہے انیس سو اٹالیس ہو انیس سو پینسٹ ہو انیس سو اکتہ ہو یا کارگل کا محاذ ہو اب پہل انڈیا نے کی ہے اور انڈیا کے خوف پر عالم دیکھیں کہ وہ کشمیری جو پولیس میں ہیں یا وہ محکمے جن کے پاس اسلح ہوتا ہے اور وہ ان میں کشمیری موجود ہیں ان سے اسلح واپس لے لیا گیا ہے کہ کہیں یہی ہم پر وار نہ کر دیں اس وقت پاکستان نے حالات کی نظر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پاکستان کے اندر وہ تمام حالات ہونے نہیں دیے جا رہے احتجاج بھی نہیں ہونے دیا جا رہا کہ اگر احتجاج ہو جائے اور اگر کسی لیگر نے تقریر کی اور ادھر انڈیا کی طرف سے یا کسی نون سٹیٹ ایکٹر نے کشمیری یا انڈیا کے اندر دھماکہ کر دیا یا کوئی اور ہر کر کر دی تو پاکستان یہ کہے گا کہ دیکھیں ہم نے جہادی تمزیموں کو بند کیا ہوا ہے ان لیڈروں کو بھی بند کیا ہوا ہے جو انڈیا مخالف ہیں ہم نے تو صرف امن کی بات کی ہے چاہے ابھی نمدن ہو کرتاز پور ہو یا یو اینو کا فورم ہو یہاں تاکہ امریکی سبر کو سالسے کی پیش کش بھی کر ڈالی ہے ہم تو امریکہ کا طالبان سے امن کا مہدہ کروا رہے ہیں جیسے ہی کشمیری امام نے گھروں سے باہر نکلنا ہے اور پور امن رہتے ہوئے انڈیا آرمی کے تشدد کو سہنہ ہے اور جب ان کا تشدد سہنے سے باہر ہو جائے گا اور پھر پاکستان اپنا آخری کارڈ استعمال کرے گا جیسے انڈیا آرمی کے طرف سے کوئی تشدد کا واقعہ ہوا تو پاکستان کے قبیل میں کشمیر میں گھس جانا ہے اور جب وہ گھسیں گے تو لڑائی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد انڈیا گھبرا کر ایل او سی یا انٹرنیشنل بارڈر پر آنے کوشش کرے گا اور پاکستان اس کے لیے تیار بیٹھا ہے انڈیا نے وہی گلتی کر دی ہے جو پاکستان نے انیس سو اکتر کے معاملے میں بنگلہ دیش میں گلتی کی تھی